موسیقی سٹیشن پہ جائیں گے سٹیشن پہ جائیں گے اس کے بعد اس کے بعد سٹیشن جائیں گے تو تین گونٹ ہیں رائٹ 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 اس کے بعد گارا آکے ڈینر کریں گے اوکے سر اوکے بشیو گود لکھ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان میں اگر میں ایک پاپولر آرٹس پہن بھی جاتا تو یہ چیزیں مجھے وہاں مجیسر نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ کہ آپ کو پتائے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا آرٹس کیا کمارا ہے اور میں کیا کمارا تھا میں جب امریکہ میں آیا جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ پیسہ کمانا اور پاکستان اپنے خوبصورت وطن جا کے شو بزنس میں اپنا نام پیدا کرنا اپنی پروڈیکشن کے نیچے ایک پلے کرنا جس میں میں خود ہیرو کا رول کروں ٹائٹل رول کروں اور خود ڈائریکشن ڈو خود فائنانس کروں برحال جب میں یہاں آیا الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا عارف صاحب کہ مجھے اللہ پاک نے مجھ پر اتنی رحمتیں کی ہیں جن کا میں ہر وقت شکر گزاروں اور جب یہاں میں آیا میں نے کام کیا الحمدللہ اس رب نے مجھے پیسہ دیا تو میری سوچ بدل گئی ابھی میرے پاس الحمدللہ جو پیسہ ہے اگر میں پاکستان جا کے کچھ ایسا کام کروں کہ میرے جو غریب لوگ ہیں جو ترس رہے کھانے کے لیے اور پریشانیوں میں مفتلا ہے میں جا کے پاکستان اپنے وطن جا کے پرمنٹ طور پر ایک سوشل ورکر کے طور پر کام کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی شو بزنس کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا کیونکہ وہ میری ڈریم تھی وہ میری ماں تھی وہ میرا سب کچھ تھا میری یہ کامیابی جو آج الحمدللہ میرے اللہ پاک نے مجھے دیئے یہ صرف اور صرف شو بزنس کی وجہ سے کیونکہ وہ مجھے شو بزنس کی وجہ سے ہی سٹرگل کرنا پڑا اور اس ملک میں آنا پڑا تو ای لف شو بزنس ای لف شو بزنس پیپل اینی باڈی بی لونگ تو بی شو بزنس ای لف ہم میں نے پیسے دے کی کام نہیں کیا عارف صاحب جی سر میں نے کہا کہ ڈراموں میں کام کرنے کے لئے سر میں نے اس لئے کہا کہ پیسوں کی ضرورت ہے کہ اگر آپ رچ آدمی ہیں اگر آپ رچ ہیں تو ہر آدمی پاکستان ٹیلی وین میں ہر آدمی آپ کو رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھے گا اگر آپ کی کوئی پیچان نہیں ہے ڈگنیٹی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی آدمی آپ کے ساتھ مل ملاب نہیں رکھے گا اور آپ کو گاڑی نہیں ہے اچھے کپڑے نہیں ہیں آپ کو کبھی بھی چانس نہیں ملے گا کیونکہ میں نے جو سٹرگل کیا میں نے آپ کو بتایا کتنی مدد دوڑتا رہا پتہ نہیں فرطاللہ قریشی صاحب کو مجھ پر کس طرح رحم آ گیا کہ کتنی مدد انہ نے مجھے شاید دیکھا بھی ہو تو اس لئے میں سمجھتا ہوں پلیز فورگیو می اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے چاہے آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے یا نہیں میں نے کتنے پلے دیکھے ہیں جن میں کافی لوگ جو کام کر رہے ہیں ان میں ٹیلنٹ نہیں ہوتا بہرحال پروڈیوسر وغیرہ ان کو چانس دیتے ہیں میں اپنے سب ویور کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو حرکت عمل کو اپنا معمول بنا لو اور اگر آپ لوگ میری طرح بننا چاہتے ہو کیونکہ جو کام بھی کرنا چاہتے ہو سچے دل سے کرو اور لگن سے کرو میرا اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا جو میرا اللہ ہے وہ آپ کا بھی اللہ ہے اس کے لئے آپ کو قربانیاں دینی پڑے گی سکریفائس کرنا پڑے گا کیونکہ کوئی چیز بھی سکریفائس کے بغیر قربانی کے بغیر نہیں ملتی اور جو مل جاتی ہے اس کا مزہ نہیں آتا جنہوں نے چھوٹے بڑے لوگ سیریل کیا جس کے ہیرو شفی محمد صاحب تھے اور ڈائریکٹر علی رزوی صاحب تھے ان کے پاس میں گیا کام کے لئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ کال آنا دوسرے دن جب میں گیا انہوں نے مجھے ٹائم بتایا کہ تقریباً گیارہ بجے میرے آفیس میں آنا میں گیارہ بجے گیا ان کے آفیس میں عارف صاحب تو میں نے ان کے آفیس کا دروازہ باہر سے ناک کیا آستہ سا تو انہوں نے کہا کمان تو جب میں نے دروازہ کھولا تو میں آپ کو کس طرح بتاؤں عارف صاحب انہوں نے انہوں نے اتنے برے برے الفاظ میں میرے ساتھ پیش آئے کہ میں تین دن لگتار سوچتا رہا روتا رہا پریشان تھا دکھی تھا کہ اتنے برے آدمی بھی ہوتے ہیں اس دنیا میں ان کے آفیس میں تقریباً بیس پچیس بندے بیٹھے ہوئے تھے چھوٹے بڑے لوگ کے ایکٹر اور اس نے مجھے کہا کہ تم لوگ مو اٹھا کے آ جاتے ہو ادھر تمہیں تمیز نہیں ہے ٹی وی میں کام کرنے کی ہے اور میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا عارف صاحب میں نے دروازہ ناک کر کے اجازت چاہیے سرکن آئی کمنگ انسائی اور ہی انسلٹ می ہی وازینگری ویت سم باڈی برل پتہ نہیں کیا چکر تھا گارڈ نوس دل کرتا ہے الحمدللہ فائنانسنگ طور پر بھی ٹھیک ہوں اللہ پاک کا کرم ہے ہر لحاظ سے ٹھیک ہوں تو اب تو دل کرتا ہے کہ ہر وقت لوگوں کی خدمت کروں لوگوں کے مسئلے اللہ کے حکم سے حل کروں اور شو بزنس میں اپنا نام پیدا کروں جو میں نے نائنٹین ایٹی ایٹ سے شروع کیا تھا اور کامیابی آسل نہیں ہوئی تھی کیونکہ آئی واس پور مین نو باڈی گیو می چانس نائو آئی کن ڈو اینی ٹھنگ ایف گارڈ وانٹ اللہ کی مرضی کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا ٹرائی کروں گا کوشش کروں گا سلح دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے اللہ پاک بہت رحیم کریم ذات ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ وہیں کرتا ہے جو بندہ چاہتا ہے اللہ پاک ماں سے ستر گناہ زیادہ پیار کرتے ہیں موسیقی الحمدللہ اس راب کا بڑا کرم ہے کہ ابھی مجھے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے اللہ نے آپ جیسے محسن بھائی پیدا کر دی ہیں اتنے اچھے اچھے میرے پیارے بھائی ابھی ٹی وی میں پروڈیوسر ہیں ڈاریکٹر ہیں بڑے نام ہیں ایکٹر ہیں جو میرے ساتھ ایٹی ایٹ سے سٹرگل کر رہے تھے ابھی ما شاء اللہ صاحب بہت بڑی بڑی پوسٹو پر ہیں ابھی وہ زمانہ نہیں رہا میرے بھائی وہ پراؤڈ والا برحال میں یہ نہیں کہتا کہ سب بھرے ہیں صرف ایک آدمی نے میرا دل توڑا تھا کوئی بھی دکھی انسان اگر میرے پاس آئے گا تو میں انشاءاللہ اس کی یہاں سے مدد کروں گا دل سے مدد کرنے والی ذات میرے رب کی ہے برحال اگر میں کسی کا وسیلہ بنوں تو مجھے اچھا لگے گا اور میں انشاءاللہ 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 کبھی بھی کسی کے ساتھ بتمیزی نہیں کروں گا سوچ بھی نہیں سکتا کسی کو ڈسکرائج نہیں کروں گا کسی کی اصلہ شکنی نہیں کروں گا موسیقی میں نے کام دیا میں نے تقریباً چھے سات پلئے کیے وہاں پہ میں آٹھ مہینے رہا میں نے کافی پلئے میں کام کیا اور ہر آدمی نے اصلہ افضائی کی پیار دیا محبت تھی سب جانتے تھے جی سر سب جاننے والے تھے اور کچھ انجان تھے جو گیا تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور انہوں نے وہ بھی جاننے لگ گئے جی سر اور انہوں نے بڑا پیار دیا عارف صاحب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہے یہ ان کا بڑا پن تھا جو انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور انہوں نے مجھے کام دیا اور انہوں نے آفر دی اور ابھی بھی دے رہے ہیں یہاں پہ بھی یونائٹی سٹیٹ میں بھی